شجاہ بعد میں حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر عوام پریشان ہے پہلے ہی مہنگی اشیاء خریدنے سے عوام شدید پریشان ہے مزید جانتے ہیں عتیق اور رحمان کھوکر سے جی عتیق کیا تفصیلات ہیں یا کہا کیجے گا جی بلکہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر پیٹرولی مسئلات میں اضافہ کر کے عوام پر مہنگائی کا ایک اور پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے پیٹرول دور پہ اور ڈیزل ڈیڈر پہ اضافہ کر کے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا گیا ہے جس کے وعی سے عوام کافی پرشان دکھائی دیتی ہے میں سوکھ موجود ہوں پیٹرول بم پر جو شہری پیٹرول ڈالوانے کے لئے آئے ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ پیٹرولی مسئلات میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے ان کا کیا تاثرات ہیں اور وہ حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا تاؤر لوپے اور ڈیزل کی قیمت میں ڈیڈر پہ اضافہ کر گیا اس حوال سے آپ کیا کہنا جی کل ریٹ اور تھا آج انہوں نے ریٹ بڑھا دیا ہے اب میں پیٹرول ڈالوانے آئے ہوں یہ آگے پناچھا چلا یہ دو روپے لیٹر انہوں نے پیٹرول میں اضافہ کر دیا اور ڈیڈر روپے لیٹر ڈیزل میں اضافہ کر دیا ہے ادھر سے حکومت یہ دعویٰ کر دیا ہے ہم مہنگئی کم کر رہے ہیں عوام کو ریلیف دے رہے ہیں اب ہمیں تین سال ہو گئے ہیں عوام اب سکھ کنسانس لیں گے اور پاکستان ترقی کرے گا اور دنیا میں ایک ایشن ٹائگر کے طور پر اوپرے گا لیکن صرف باتوں کی حد تک ہے اسمبلیوں کی تقریبوں کی حد تک ہے یہاں جو گراؤنڈ پر آپ دیکھیں بزاروں میں دیکھیں تو مہنگئی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے ہر چیز کے ریٹ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں عوام بہت زیادہ پریشان ہیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اب آپ تین سال ہو گئے ہیں اب پچھلی حکومتوں کا رہونا چھوڑ دیں اب آپ اپنا کام کر کے لوگوں کو دکھائیں تاکہ آپ بھی اگلے الیکشن میں جا سکیں عوام کو مو دکھا سکیں اور عوام سے ووڈ مانگ سکیں عوام کو ریلیف دیں گے تو عوام آپ کو اگلی دبا ووڈ دیں گے اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے اور صرف باتوں کی حد تنگ دیں گے تو پھر عوام بھی آپ کو باتوں سے ووڈ دیں گے پرچی کا ووڈ پھر آپ کو نہیں ملے گا جی جیسے کہ میں شہری کی بات سنوئے ان کا یہی کہہ رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ اب عوام کو ریلیف فرام کرے تاکہ اگلے الیکشنوں میں بھی انہیں دوبارہ ووڈ عوام دے سکیں میں ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے شوال اسے اس کا ڈریکٹری انفیکٹنج ہوتا ہے نا وہ ہر چیز پہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ پہ کاشتکار پہ عام آدمی پہ ملازم پہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے پیٹرولہ مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے یہ ناہل لوگ ہیں انہیں پتہ نہیں ہے یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں دو دن تین دن سے ہم بجر تقریر ہیں ان کی سن رہے ہیں حاپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم نے ان کو ووٹ دے کر جھگڑے کرنے کے لیے بھیجاتا ہے یہ وہاں جھگڑے کر رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں جی میں وہ کر کے دکھاؤں گا ہم باتیں کرنے والے نہیں ہیں ہم عملی کام کرنے والے ہیں عملی کام یہی ہوا ہے کہ آتے ساری دور پہ پیٹرول مہنگا کر دیا ایسے اگر حالات رہے آپ یقین کریں اس موجودہ جو حالات ہیں یہ لوگ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں ان کے پاس ابھی بھی دو سال ہیں اگر یہ کچھ کر گئے تو الیکشن میں آنے کے لیے قائل ہوں گے ورنہ میرے حساب تو میرا نہیں کیا کہ یہ کسی سے ووٹ لے سکے اور عوام ووٹ کیا جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سننے کا یہی کہنے تھا کہ باقی دو سال حکومت کے رہ چکے ہیں اگر یہ عوام کو ریلیف فرام نہیں کریں گے تو اگلے سال الیکشنوں میں انہیں ووٹ عوام نہیں دے گی عوام نے یہی مطالبہ کہے کہ یہ جو پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اسے فیل فور واپس لے جائے تاکہ عوام کو سہولت فرام کی جائے